بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اوزباللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اٹھائی ستمبر ہے چھبیس زلہج ہے اور بدکہ روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پرمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر اور آفیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکا الحمد ام بعثتنی مما القدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدان دائمان لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللہم لکا الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضايت وأمت وأحييت وأمرضت وشفايت وعافيت وأبلايت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجل وتدانا في الدنيا أمل واشتدات واشتدات إلى رحمتك فاقت وعظمت لطفريته حسرت وكثرت زلت وعثرت وخلصات لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبة إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقل لي في الأربعاء أربعان اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين علی 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 اس بات پہ کیوں کہے نہ کرے فخر موالی سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو بتلاتی ہے یہ قابے میں موجود درانے اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو علی علی مولا علی 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 مسجد بولی ممبر بولا مسجد بولی ممبر بولا تیرہ رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرہ رجب کو کعبہ بولا چاروں طرف میں دہت کی فدائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں بجد میں آ کر نعرہ لگایا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرہ رجب کو کعبہ بولا تیرہ رجب کی بزم سجائیں خوب ہوئی پھر مدہ سرائیں عشق تیرا درویش بنائیں عشق تیرا بخشیں دانائیں خوب بلا کا جام پیا تھا پھر بھی نشے میں میں نہیں دولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تُو نے نمازِ عشق سکھائی تُو نے ہمیں توحید بتائی کون بیا کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑائی پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی پرآن کو کھولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا بانا جشن کے قابے میں آ رہے ہیں علی خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی جدارِ کعبہ نے ہس کر کہا خدا کی قسم مجھے تواب کے قابل بنا رہے ہیں علی جھوٹے خداوں والوں آو جھوٹے خداوں کو لے جاؤ آ گیا گھر کا مالک دیکھو اپنی دکاں کہیں اور لگاؤ آ گئی اندر مادر حیدر جھوم کے کعبہ پھر یہی مولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجل کو کعبہ بولا مرحب سے لڑتے بھی دیکھا دنہاں سے روتے بھی دیکھا سجدہ اسے کرتے بھی دیکھا سجدہ اسے ہوتے بھی دیکھا ساجد اور مسجود علی ہے راز یہی سلمان نے کھولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجل کو کعبہ بولا رس میں وفا دنیا میں چلا دی عشق کی وہ تہذیب سکھا دی کرتا رہا دنیا میں منا دی میسم تھا اس ورد کا عادی کاٹی زبان جب اہل ستم نے دار پہ جا کر میسم بولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجل کو کعبہ بولا پڑھتے ہوئے میں نہج بلاغا عشق میں تیرے سوچ رہا تھا کیا ہے تیری مراج بتا دے تجھ کو سر مراج بھی دیکھا میرے لہوں میں میرے جنوں میں تیرے عشق نہیں رس گھولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجل کو کعبہ بولا ملک ادم پر تیری حکومت خلد و عرم پر تیری حکومت مرضی رب کا مالک تو ہے لوح قلم پر تیری حکومت دنیا تجھ کو رب کہتی ہے جب جس کا ایمان ٹٹولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجل کو کعبہ بولا انعمتہ کا راز بھی تُو ہے نبیوں کا دم ساز بھی تُو ہے مذہر کا ایمان ہے مولا حاطف کی آواز بھی تُو ہے مد حسرا فرحان ہوا تو کہنے لگا دروے شکٹولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجل کو کعبہ بولا علی علی مولا علی علی جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں میں آپ کی مصبان سہر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس طے گا ہوں گے بفضل تعالیٰ بستقائے محمد و عالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی آپ جانتے ہیں کہ ہماری پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا کرتا ہے امید ہے کہ آپ کا آج کا دن اچھا گزر رہا ہوگا کی اٹھائیس تاریخ موسم کی بات کریں گے موسم جو ہے وہ تیوزی سردی کی طرف بڑھ رہا ہے خزاں کا موسم جو ہے وہ تقریباً آ چکا ہے اور آج موسم کا حال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ زیادہ تر عبر آلود رہنے کے امکانات ہیں زیادہ تر بادل چھائے رہیں گے اور منچسٹر میں اس فقر جو تیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے وہ سکسٹین ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور بڑھتے ہوئے یہ ٹونٹی ٹو دگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جبکہ منیموم تیمپریچر فورٹین ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی امکانات ہیں زیادہ تر کلاوڈی رہے گا لنڈن میں اس فقر تیمپریچر سیونٹین ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کا امکان ہے جبکہ منیموم تیمپریچر سیونٹین ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا جس کا مطلب ہے کہ آج جو موسم ہے اس میں زیادہ خنکی نہیں پائی جائے گی آج موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور لنڈن میں جو ہے وہ منچسر کی بارک آج موسم جو ہے وہ سنی ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تمام دن تقریباً دھوپ رہنے کے امکانات ہیں اور کبھی کبھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ توڑی در کے لیے جو ہے وہ بادل بچھا جائیں لیکن زیادہ تر موسلی سنی رہنے کے امکانات ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کی اس کے فوائد کی اور اس کی ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں جو ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اتاری ہیں اور جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ہم صرف ان کو زبان کے جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ کے لیے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں یا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے کیا فائدے ہیں وہ پھل جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے سب سے پہلے میں ان کا ذکر کرتی جاؤں انجیر کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں اور سورت تین میں اس کا ذکر آیا ہے زیتون کا ذکر آیا ہے وہ بھی سورت تین میں آیا ہے انگور الانب کا ذکر آیا ہے وہ بھی سورت ابس میں آیا ہے انار کا ذکر آیا ہے سورت انام میں کیلے کا ذکر آیا ہے سورہ واقعہ میں اور تر خجور کا ذکر آیا ہے سورہ مریم میں آج اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لذیذ بہت ہی بیش جسے کہتے ہیں لذیذ اور خوبصورت نعمتوں کا جو ذکر ہے ان میں سے ہم آج ایک کا ذکر کریں گے کہ انار کا انار جو ہے وہ بہت ہی ایک مزیدار اور تھوڑا ترشیمائل پھل ہے میرا خیال ہے کہ انار کوئی ہی فرد ہوگا جس کو انار پسند نہیں ہوتا لیکن انار کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں صرف اسے ہم جو ہے اپنے ذائقہ ہی موں کا بدلتے نہیں بلکہ انار سے بہت زیادہ صحت کو بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں انار کے رس میں جو ہے وہ بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یعنی کہ سبس جائے سے یعنی گرین ٹی سے بھی زیادہ انار کے رس میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اس لئے بہت سارے مراس کو ختم کرتا ہے اور اگر اس کا رس جو ہے وہ پابندی سے پیا جائے تو کولون یعنی بڑی آنٹ ہوتی ہے اس کے سینے اس کے علاوہ اور سینے کے جو کینسر ہیں ان کے خلاف جو ہے بہت ساری قوت مدافت پیدا ہوتی ہے انار صرف جو ہے اس کے دانے ہی لذیذ اور فائدہ مند نہیں ہوتے صحت کے لیے بلکہ اس کے چھلکے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ چھلکے کا صفوف بنا لیں تو اس کے استعمال سے جو ہے وہ کینسر جو سکن کینسر ہوتا ہے اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کینسر ریسرچ کر رہے ہیں ماہرین ان کا کہنا ہے کہ انار کے چھلکے کے صفوف کو پابندی سے کھانے سے جو ہے وہ کھانے جو کینسر کے چانسز امکانات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انار میں فولات پوٹیشیم مگنیز بھی ہوتے ہیں جن سے صحت اچھی ہو جاتی ہے اور انار جو ہے وہ خاص طور پر جو پیگنٹ خواتین ہوتی ہیں چونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ ان کو ایک شخص کے جگہ دو لوگوں کا جو ہے وہ خوراک کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ جو انار ہے وہ خون میں سرخ ذرات کی کمی کو دور کرتا ہے اور جو ہے اس دوران جو ہے جب ڈیلیوری کے دوران پیدا ہونے والی جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی جو انار اگر آپ مسلسل استعمال کرتی رہی ہیں وہ خواتین جو بچے کی پیدائی سے پہلے مسلسل انار استعمال کرتی ہیں ان کو وہ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈیلیوری کے دوران اس سے بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے وہ نہیں ہوتی اور انار کا درخت بتاتے چلے انار جو ہے وہ یقیناً درخت پر لگتا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا انار کا درخت تقریباً پانچ سے سات میٹر لمبا ہوتا ہے جس پر سرخ رنگ کے خوشنمہ پھول لگتے ہیں جو بعد میں وہی پھول جو ہیں وہ ایک لذیذ اور خوبصورت پل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں انار کو ناظرین دنیا کے قدیم ترین پھلوں میں شمار کیا چاہتا ہے اور توریت کے مطابق حضرت سلمان کے پاس اناروں کے باغات تھے اور بنی اسرائیل کو سہران نوردی کے دوران جن چیزوں کی یاد بار بار آتی رہی ان میں بھی انار بھی شامل تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی بھی تھی انار جس کو بنی اسرائیل بار بار یاد کرتے رہے اور انار ہی وہ پھل ہے جس کو امت مسلمہ کو جنت میں را کیے جانے کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے اچھی چیزیں پائے جاتی ہیں اس میں چکنائی بھی پائے جاتی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ بھی پائے جاتے ہیں پوٹیشیم بھی پائے جاتا ہے کیلشیم بھی پائے جاتا ہے اس کے اندر فاس فورس بھی موجود ہے اس کے اندر آئیرن بی موجود ہے اس کے علاوہ بہت سارے ویٹیمنز اور خاص طور پر ویٹیمنز سی جو ہے وہ بڑی مقدار میں پائے جاتا ہے رائکے کے لحاظ سے انار کی ناظرین تین قسمیں ہیں انار شرین انار تش اور انار منجوش یعنی کھٹا میٹھا انار جو ہوتا ہے اور میں خیال ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ میٹھے انار کو پریفر کرتے ہیں کھانے کے لیے لیکن جن لوگوں کو ترس چیزیں پسند ہیں وہ کھٹا انار بھی کھا لیتے ہیں اور کھٹا میٹھا انار جو ہے وہ بناسب ہوتا ہے کبھی اس میں آپ کو کھٹا ٹیسٹ آتا ہے اور کبھی اس میں میٹھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی جو ہے اس کو خوبصورت تو ہے ہی آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انار کہ جب ہم کھولتے ہیں اس کو انار کو تو اس کے اندر جس طرح سے دانوں کی جس طرح سے ان کو سٹ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ کتنا خوبصورت دکھائے دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انار جو ہے اس کا چھلکا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مفید ہے اس کی چھال بھی جو درخت کی چھال ہے وہ بھی بہت مفید ہے اس کو بہت سارے تباہ جو ہیں وہ دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں تجویز کرتے ہیں کیونکہ درخت جو ہے انار کا اس کی چھال جو ہے وہ غزائی اجزہ سے بھرپور ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک چھٹانک انار میں چھتیس یعنی کہ تھرٹی سکس غزائی ہرارے یعنی کہ تھرٹی سکس کیلوریز ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ رسدار پھلوں میں سب سے زیادہ جو طاقتور پھل ہے وہ انار ہی ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے کمزوری کے لیے سب سے مفید ہے اور بعض امراس تو ایسے ہیں جس میں انار بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کے جو مسائل ہیں جیسے کہ نوسیا ہوتا ہے یا پھر ڈائریا ہوتا ہے جن کو بار بار اور پیٹ میں جو اور دوسرے مسائل ہیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ڈائیابیٹیس یعنی شگر کے لیے بھی بہت موثر ہے جگر کی خرابی کے لیے بھی اس کو بہت موثر خیال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جگر کی جو ہے اس کو کمزور پڑ جائے تو اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس میں خون کی صحیح مقدار کو شامل کرنے کے لیے انار کو تجویز کیا چاہتا ہے دل کو بھی بہت طاقت دیتا ہے اور خون کے دباؤ یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کو بے خوابی کو اور ایسیڈیٹی کو بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ ناظر ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین کو یہ اہمیت دی ہے یہ فضیلت دی ہے کہ وہ بہت زرخیز ہے اور اس کی زمین میں بہت سارے انار جو ہیں یعنی بہت ساری زرخیز زمین میں جو ہیں انار بکسرت پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جنگلی انار بھی ہوتے ہیں پہاڑی انار بھی ہوتے ہیں پہاڑی اور جنگلی انار کو اناروں کو سکھا کر ہی ہم انار دانہ بناتے ہیں اب انار دانہ لے لیجئے ہیں جب سکھا لیتے ہیں انار دانے کو تو وہ بھی ایک مزدار اور ٹیسٹی چیز بن جاتی ہے ہم اس کو اکثر جو ہے وہ اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی ڈشٹی سے استعمال کرتے ہیں کبابوں میں استعمال کرتے ہیں چارٹ میں استعمال کرتے ہیں اس کو اور خاص طور پر رائٹہ بناتے وقت جو ہے وہ انار دانہ ہوتا ہے سکھا ہوا انار کا دانہ اس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت ہی لذیذ ہو جاتا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ انار میں الرجی دور کرنے کی کم کر دیتا ہے جن کا تعلق مختلف الرجی سے ہوتا ہے تو اگر ہو سکے تو انار جو ہے اس کو ایسی اپنی خوراک میں شامل کر لینا چاہیے تاکہ اگر آپ کو کوئی الرجی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ الرجی اس کیس وجہ سے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ آپ انار کھائیں آپ کی جو بہت ممکن ہے کہ وہ الرجی اس سے دور ہو جائے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انار جو ہے جسم کے مدافعتی نظام یعنی ایمیون سسٹم کو بھی طاقتور بناتا ہے انار کے دانوں اور اس کے جو سے جو سے میماریوں سے محفوظ رکھنے والے جو ہیں وہ قدرتی جو ہے اس کے اندر ویٹمنز پائے جاتے ہیں جیسے کہ ویٹمنز سی کی نکتار انار میں بہت پائے جاتی ہے اور جگر کی آپ کو بتایا کہ بہت حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ انار گردوں کے لیے بہت سہت مند ہے یعنی ایک نئی ریسرچ کے مطابق ایک نئی تحقیق کے مطابق انار کا ارک جو ہے وہ صرف گردوں کو نہ صرف کے رقصانات سے بچاتا ہے بلکہ ضررر زہریلے مادوں سے بھی گردوں کو محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ ایک ڈرمیٹالوجی جو ڈرمیٹالوجی کا حفاظت ہو جاتی ہے اور انار جو ہے وہ ڈی این اے کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے اس میں جو موجود ہوتے ہیں فائٹو نیوٹرنس اور انٹی اکسیڈنس وہ سب جسم کے جنیاتی نواز سے تعمل کر کے ان کو محفوظ رکھتے ہیں بلڈ پریشر کو بھی جو نارمل رکھتے ہیں اور انار جو ہے وہ میٹابولیٹک سنڈرم کو باقاعدہ بناتا ہے اس سے خون میں شکر کی سطح معمول کی حد میں رہتی ہے اور انسلین سے حساسیت بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انفلمیشن کا مقابلہ کرتا ہے اور انار جو ہے وہ بھولنے کے مرض میں یعنی الزائیمر کے لیے بھڑھنے بھڑھنے کی جو رفتار ہے اس کو گھٹا دیتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا انار کے دانے اور اس میں موجود چھلکوں کے عرق استعمال کرنے سے جو خاتمہ ہو جاتا ہے اور جو دوائیں منائی جاتی ہیں اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور اس قسم کے بہت سے جو ہے اس کا علاج کیا جا رہا ہے آج کل اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو 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 ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اگر ان میں انفرمیشن ہے یا سوزش ہے اور درد ہے تو اس میں بھی انار کو بہت مفید پایا گیا ہے اور کیونکہ اس کی تقلیص نجات کے لیے اس اندر آپ کے توانائی پیدا کرتا ہے ایمیون سسٹم کو بڑھاتا ہے اور اس کا رس جو ہے وہ پیاس بھی ختم کرتا ہے نہ صرف یہ بلکہ قوت بسارت کو بھی تیز کرتا ہے خون کی کمی بھی دور ہوتی ہے ندر زکام بھی سے دور ہوتا ہے اور جو ہے انار آپ کے بالوں کو بھی افزائش میں مدد دیتا ہے یعنی کہ آپ جاتے جاتے بھی بتا دوں کہ آپ کی بالوں کی صحت کے لیے بھی انار بہت مفید ہے ناظرین یہ تو تھی انار کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں بہت سارے فائد ہیں لیکن چونکہ کم وقت میں آپ اتنا ہی موسیقی